میں آپ کو الحام اور فطرت کے راز سلسلہ مراقبہ روشنی دیگر روشنیوں کا مراقبہ ہے یہ اور یہ ایسا ہے کہ میرا نہیں خیال کہ اس کا جو احترام کرنے والا ہے وہ بہت کچھ پا لیتا ہے شروع اللہ کے نام سے آسمان نیلا ہے آس پاس نور ہی نور ہے اور خلقے نیلے سبزمائل نور کے پردے لٹکے ہوئے ہیں پڑھنا آپ نے کیا ہے اللہ نور سمواتی والارض اللہ نور سمواتی والارض یہ آپ نے الفاظ پڑھنے ہیں ایسے محسوس کرو کہ جیسے اللہ کے حضور ہو آپ محسوس کرتے ہیں جگہ آرامدہ ہو دونوں زنوں چکڑی مار کر بیٹھ جائیں کپڑے آرامدہ ہو خوشبو لگی ہو جگہ پر سکون ہو سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم اور درود ابراہیمی گیارہ مرتبہ آپ پڑھیں سکون اور آرام سے بیٹھ جائیں بے شک اشہ بے شک تحجد بے شک فجر کے ٹائم آپ بیٹھ سیں یہ تین وقت بہت نایاب ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس وقت بیٹھ سکتے ہیں آپ نے بے شک اگر بطیوں میں جو خوشبو آتی ہے غلاب کی خوشبو کا استعمال کر سکتے ہیں دائیں کنارے آپ ایسا محسوس کریں کہ آپ ایک بہت کھلی وادی جہاں پر نہر آپ نے ایک تصور قائم کرنا ہے کہ نہر آپ کے ساتھ بے رہی ہے اس میں آپ بیٹھے ہیں ہر طرف سبزہ ہے درخت اور انچی انچی پہاڑی ہیں ٹھیک ہے اور آپ اکیلے بیٹھیں ٹھیک ہے اللہ تعالیٰ عظیم اتر اس کی رحمت آپ کے قریب ہیں سانس ہلکی کر لیں آپ کی آواز یعنی سانس کے آواز سرائی نہ دے آسمان نیلا آس پاس نور ہی نور ہلکے نیلے سبز مائے نور کے پردے لٹکے ہوئے ہیں جس پہ لکھا بھی ہے جو آپ پڑھ رہے ہیں تم خدا کی حضور میں سوچ موجود ہو اللہ تعالیٰ کی عظیم برکت اور ساتھ تمہیں دیکھ پڑھتے بس یہی رہنا ہے کتنا پڑھنا ہے یہ آپ کے دل کی بات ہے جو لوگ محنت کرتے ہیں وہ ہی عجر پاتے ہیں دل دماغ بھاری ہو جائے گا جسم سون ہو جائے گا پھر الحمد شرف آپ کو حاصل ہو گا اور اسی میں آپ غرق ہو جائیں یعنی اسی میں فنا کم پندرہ منٹ تو کم از کم لازم ہونا چاہیے اس طرح کا مراقبہ محسوس کریں نور کے کئی رنگ کئی نور کی رنگین یہ آپ کے آس پاس مہک رہی ہیں گھوم رہی ہیں منڈ لارہ ہیں یہ ایسا مراقبہ ہے جو آپ کو کبھی بھی کہیں سے بھی نہیں ملے گا اپنے پاس یقین مانیں کہ ایسے محسوس کریں کہ ستر ہزار جو ہیں فرشتوں کی صورت میں جماعتیں کھڑی ہوئی ہیں آپ ایسا محسوس کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کر کے ایک دفعہ دیکھیں اس کے بعد پندرہ منٹ کا یہ مراقبہ ہے روشن ضمیر کا یہ مراقبہ ہے مصررت اور خوشی آپ کو حاصل ہوں گی دونوں جہانوں کی برکتیں آپ کو ملیں گی روح اور جسم جس جگہ کی سیر کرنا چاہیں گے ہر سال بعد عرض مداوت یہ ضرور کرنی ہے پھر دیکھئے گا تسخیر خالق کیسے آپ لوگوں کے پاس مسخر ہو کے آتی آپ کی مو سے نہیں نکلے گی تو دعا قبول ہوگی اس کا اتنا بڑا سواب ہے ضرور کیجئے گا اگر کوئی بات بری لگے تو اس بہن کو معاف کر دیجئے گا اتنی بلندی آپ کو دی ہے اتنا بلند عمل بھی آپ کو دیا ہے کرنے والے پر نرب ہے کتنا بھی وہ کس طرح کرتا ہے اور کس طرح اس کا فیض حاصل کرتا ہے اسی کے ساتھ اجازہ چاہتی ہوں اپنا بہت زیادہ خیال رکھ گئے کتنے دن کر سکتے ہیں یہ آپ پر ہے گیارہ دن تین دن جس دن آپ کا ذہن قائم ہو گیا عمل ختم ہو گیا اس کی محسوس ہو اجازت اپنا خیال رکھے گا اللہ حافظ رکھے گا اللہ حافظ سے عامل کے اندر زبر دست قسم کی روحانی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں اور حاضرات اور حمزات موقعات جنات اور پریوں وغیرہ کے عملیات میں یا عمل میں انشاءاللہ کامیابی ان کو ملتی ہیں اور وہ کامیابی سے ہم کنار ہوتے ہیں اور کبھی بھی ناکامی نہیں ہوتی اور جو لوگ ان کا یعنی روحانی قوتوں کو بڑھانی کا روحانی آنکھ اور بادنی آنکھ کا چلہ نہیں کرتے تو وہ ہی لوگ ہیں جو کامیاب نہیں ہوتے عملیات کی دنیا میں تو آپ سے گزارش کی جاتی ہے کہ جو ہم شرائط اور عمل میں طریقہ آپ کو بتاتے ہیں وہ طریقہ آپ اکتیار کریں تو آپ کے لئے بہت نایاب ہیں اور اگر ایک چلے میں آپ کو روحانی قوت اپنے اندر محسوس ہوتی ہے اور روحانیت ظاہر ہونا شروع ہو جاتی ہے تو یقین مانے آپ عملیات کی دنیا میں کامیاب ہوگے نمبر دو روحانی قوتوں کو گلند کرنے کے لئے آج میں جیسے بلکل پاک صاف ہو آپ بھی پاک صاف ہو اکسل آپ نے کیا ہو جناب سے آپ نے پرہیز کیا ہو یعنی گندگی سے آپ دور ہوں نمبر دو آپ جب بھی روحانی قوتوں کو محسوس کریں یا اپنی آنکھوں کو بند کریں اس سے پہلے ایک طریقہ اختیار کریں طریقہ وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ مراقبہ روحانی قوتوں کو یعنی روحانی آنکھ باتنی آنکھ اور تیسری آنکھ کا عمل جو آپ کو بتایا جائے کرنا شروع کریں تو اس سے پہلے روئی کے دو فپولے سپنج دو فوے لے کر پانی میں ہلکی سا ڈبو لیں یعنی پانی میں ان کو بھگو لیں پانی چھڑکا لیں اور پانی نچور کر بہت معمولی سا کالی مرچوں کا پورڈر اس فپولوں پر آپ لگا لیں اور ان کو مسل کر کانوں میں رکھ لیں یہ آپ کے لئے روحانیت کو اجاگر کرنے کے لئے ایک نایاب توفہ ہے اگر کہیں تو نعمت اور رحمت ہے دونوں کانوں میں جب آپ رکھ لو تو یہ آپ کو تھوڑی سی گرمی جلن اور دنیاوی لوگوں کی آوازوں سے دور رکھے گی اور آپ کے جو اندر کی آواز ہے وہ آپ کو دوسری دنیا میں لے جانے کا ذریعہ بنے گی نمبر تین اگر آپ نے عمل کرتے ہوئے اپنے اندر یہ بات رکھیں کہ پتہ نہیں یہ عمل مضبوط ہے کہ نہیں تو کبھی بھی آپ کامیاب نہیں ہوگے روحانیت کو جاگر کرنے کے لئے روحانی اور جو بھی چلا یا ریاست آپ کو بتائی جائے اور ذکر ذکرات بتائی جائے اس پر مکمل توقل رکھیں سب سے پہلے توقل رب مضبوط رکھیں اللہ پر توقل یقین کامل اور اللہ سے ایک رابطہ قائم کرنے کا سوچ اپنے اندر رکھیں تو جلدی کامیاب ہوں گے ورنہ آپ کی ریاست اور چلا اور عملیات بگار ہیں ہاری انسان کے اندر روحانیت موجود ہوتی ہے کسی میں کم کسی میں زیادہ تین چلوں کا مشورہ دیا جاتا ہے تا کہ آپ ان تین چلوں کی مدد سے روحانیت کو پجا کر کر سکیں نمبر پان ایسے لوگ جو اسے بھی مرز میں مقتلع ہوں دوروں میں یعنی کسی پر زیر کا ہونا مسلط ہونا سفلی جنات کا مسلط ہونا ایسے چیزیں اگر ہو تو وہ ان عملیات سے پرہیز کریں اور روحانی قوت وغیرہ کا بھی عمل نہ کریں کیونکہ اگر آپ پھر عمل کرتے ہو تو یہ پھر خطرناک ثابت ہو سکتا ہے اور خطرہ یعظیر ہو سکتا ہے اس چیز کا خاص خیال رکھیں کہ کوئی بھی مریض یعنی جس کے پر جادو غیرہ یعنی جنات کا اصل سایہ پہلے بھی رہ چکا ہو یہ عمل نہ کریں آگے جس طرح بھی آپ کو طریقہ بتا جائے وہ آپ نازم اختیار کریں جو عمل جس طرح بتا جائے گا جیسے ہی اس کا طریقہ بتا جائے جو ذکر بتا جائے اب وہ ہی ذکر اختیار کریں گے اس میں غلطی کی کسی قسم کی گنجائش نہ کریں روحانی آنکھ میں اگر آپ کہا جاتا ہے کہ آپ لیٹ کر اٹھ کر بیٹ کر آپ یہ عمل کر سکتے ہو چلتے پھرتے یہ عمل کر سکتے ہو تو اس میں آپ ان چیزوں کو استعمال کر سکتے ہو اس کا آپ کو فائدہ ہی ہو گا